پچھلے دنوں یہ خبر چل رہی تھی کہ قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں شامل کر لیا گیا ہے جب یہ خبر میڈیا پر چلی تو وفاقی وزیر مذہبی امور نورالحق قادری نے بتایا کہ ہم قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں شامل نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے پاکستان کے آئین کو نہیں مانا جو انیس سو چوہتر میں ظلفکار علی بھٹو کے دور میں بنا تھا تو نورالحق قادری نے یہی کہا کہ جب تک وہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانیں گے اور لوگوں میں اس طرح کی قیفیت ختم ہو جائے آئیے ہم انہی نقاط پر روشنی ڈالتے ہیں اور وجہ بتاتے ہیں کہ قادیانیوں کو ہم کیوں نہیں مانتے اور قادیانیوں کا دعویٰ غلط کیوں ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں قادیانی جو دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے در حقیقت آپ علیہ السلام کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے ہر مسلمان جس کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت ہوگی تو وہ کس طرح بھرداشت کرے گا اگر قادیانی آج ہی تسلیم کر لیں کہ وہ غیر مسلم ہیں تو ہم آج ہی انہیں تسلیم کر لیں گے جس طرح باقی مذہب کے لوگوں کو ہم نے تسلیم کیا ہوا ہے ان کو ان کے حقوق دیے جا رہے ہیں جو ہمارا اسلام اور ہمارا پاکستان اقلیوتوں کو حقوق دیتا ہے ان کو بھی دیے جائیں گے بات بڑی سیدھی اور اقل کی مطابق ہے اور وہ یہ کہ ایک مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے اور ساتھ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے وہ اپنا نام مسلمان رکھتا ہے نہ کہ یہودی یا ایسا ہی رکھتا ہے تو قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں اب ہم اس بات کی طرف روشنی ڈالتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا جس کے بنا پر انیس سو چوہتر کے آئین میں قادیانی کو غیر مسلم ڈیکلیئر کر دیا گیا پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی تھی یحیہ بختیار اور مرزا ناصر احمد کے درمیان اس ڈاکومنٹ کے تقریباً تین سو صفحات ہیں یہ بحث بہت لمبی چلی تو وہ کونسی ایسی بات تھی جب ظلفکار نے بھٹو نے کہا تھا کہ ان کو کافر ڈیکلیئر کر دو جب یحیہ بختیار نے مرزا ناصر سے پوچھا کہ آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں تو مرزا ناصر نے پورے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ ہم آپ کو کافر سمجھتے ہیں کیونکہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتے مطلب جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے وہ مسلمان نہیں ہے اس بات کے ڈبیٹ ختم ہو گئی جب ایک انلوجیکل بات کی گئی جن پر اسلام نازل ہوا ہے آپ ان کو ہی ماننے والوں کو کافر کہہ دیں تو بحث بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لہٰذا پانچ اگست انیس سو چوہتر کو قادیانی کو کافر ڈیکلیئر کر دیا گیا اب بحث یہ ہے کہ کوئی قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو پہلے شریف انسان ثابت کر کے دکھائے یہ بحث تو بعد میں ہے کہ وہ نبی تھا یا نہیں نبوت سے پہلے شرافت ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو دنیا آپ کو صادق اور امین کے القبات سے جانتی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور امانداری کی باتیں تو غیر مسلم بھی کیا کرتے تھے مختصر بات یہ ہے کہ اگر قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم مان لیں تو ان کو اقلیتوں کے کمیشن میں شامل کرنا چاہیے اس کے علاوہ ان کو شامل نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے نوٹفکیشن پر کلک ضرور کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ڈیلی ملتی رہیں شکریہ